جی آج جسٹس میانگولیسن اورنگزینٹ صاحب کے پاس بطرما بوشہ بی بی جو وائف ہیں فرمل پرائم مینیسٹر عمران خان ساتھ کی ان کی ایک پٹیشن ہم نے کچھ عرصے سے لگائی بھی ہے ان کی جو ٹرانسفر ہے بنی گالا اگنسٹر وشیز یا کسی بکیل نے بھی وہ درخواست نہیں دی بوشہ بی بی نے خود بھی وہ درخواست نہیں کی مگر جو ریزنز دیئے گئے وہ یہ تھا کہ پرزن بہت اوورکراوڈڈ ہے ان اوٹ آف ریسپیکٹ سنس شیز وائف آف تی فرمل پرائم مینیسٹر اور خردلی سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بوشہ بی بی کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اڈیالا جیل سے بنی گالا جس کا کوئی جواز نہیں بنتا وہاں پر وہ ویسے بھی ان کو وہاں پر اکیلے رکھا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی ہے نہیں نہیں کوئی اور خاتون ہے صرف گارڈ پر ایک دو خواتین اور سیکیورٹی خیٹ میرے ساتھ سے تو اصل بنی گالا پر ہے نہ کہ اڈیالا جیل میں اور ان کو بھی اسی طرح ٹویٹ کرنا چاہیے جیسے ہر کانوکٹ کو ہر قیدی کو ٹویٹ کیا جاتا ہے شی شیڈ نوٹ بی ٹویٹ ایڈیفرنٹی جیل آثورٹیز کو پچھلی ساتھ مارچ کو جج صاحب نے ادایت دی تھی کہ وہ ہماری درخواست پر ایمپلیمنٹ کریں اور ایکشن دیں انہوں نے آج دن تک بیس دن گزر جانے کے باوجود اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی سو آج جج صاحب نے فائنلی منڈے کو اسلام آباد کے کمیشنر کو اور سپریٹینڈنٹ ایڈیالا جیل کو طلب کر لیا ہے اور ان سے کمپریہنسیو ریپورٹس مانگئے کہ ہماری درخواست پر آج دن تک ایکشن کیوں نہیں ہوا سو منڈے کو اب اس پر بقائدہ سمات ہوگی اور منڈے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جیل سپریٹینڈنٹ صاحب یہ ملاقات کر بھی دیں ایک شیڈول ڈیولپ کریں گے لیکن ایک تو رمضان بھی ہے سپیشلی یہ رائٹس ہیں اگر ایک ہی جیل میں میاں بیوی یا فیملی میمبر ہو باپ بیٹا ہو بہن بھائی ہو تو ری یونین ہوتی ہے فیملی یونین ہوتی ہے اور فیملی یونین ایک جیل کا پرنسپل ہے تو یہ ایک ہی جیل ہے انہوں نے خود ایک ہی جیل کے دو حصے بنائی ایک سب جیل ہے اور ایک مین جیل ہے تو اور پیشی پر عدل سے ان کو ادر لائے جاتا ہے سو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ منڈے کو کوئی بہتر فیصلہ ہے اس پر مطلب کریں تینکیو